ناس کی جڑھیں سراب ہو یا اور کوئی نسا ہو وہ منس کو برواد کرنے کا کام کرتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ نسے کے خلاف کہ وہ سرکارنی سماج بھی مل کر ابھیان چلائے مدھ پدیس میں یہ ابھیان پرارم بھوا ہے اور ہمارا صدیف سے یہ پیاس رہے گا کہ مدھ پدیس میں اویارنیس پیدا کر کے مدھ پدیس کو نسا مکتی کی طرف لے جائیں نسا مکتی ابھیان تو لگاتار ہمارا جانی رہے گا جس کے لئے بھارت سرکار نے بھی مدھ پدیس کو پروسکرٹ کیا ہے لیکن ابھی اس جن جاگران کو بہت آگے لے جانے کی آوست سکتا ہے اور اس لئے مدھ پدیس سرکار دونوں اس طرح پر کام کرے گی ایک ہم کیسے جن جاگرطی پیدا کر کے جن جاگران پیدا کر کے نسے سے لوگوں کو دور کریں اور مدھ پدیس کو نسا مکت بنائیں دوسرے ہم اپنی سراب نیتی بھی ایسی بنائیں گے سنسو دھن جہاں آوست سکھ ہوگا نشجہ طور پر سنسو دھن کریں گے کہ جس کے قارن سراب اور باقی نسا سے کیسے لوگ دور رہ سکیں اس کے قارن لوگوں کو دکت نہ ہو تو اس دسا میں بھی ہم گمبھیر پیاس کریں گے سراب کے علاوہ باقی نسے بھی ہیں جو بہت خطرناک ہیں یہ وہاں پیڑھی کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں ان کے خلاب یہ ہمارا بھیان لگاتار جاری رہے گا ہماری بہن سسری امہ بھارتی جی وہ کیول رائی نیتک نیتانی ہے وہ ساماجک پریورتن کے لیے بھی لگاتار پیاس کرتی رہتی ہیں اور لگاتار وہ نسا مکتی کے لیے پریپنسیل ہیں ہم ان سے اور سماج کے باقی لوگوں سے بھی بات کر کے کیسے نسے سے دور سماج رہ سکتا ہے اور مدھ پدیش کو ہم نسے سے کیسے بچا سکتے ہیں اس دسا میں لگاتار پیاس کرتے رہیں گے اور بھارت سرکار کی جو اپیکچھا ہے نسا مکتی کی اس دسا میں بھی لگاتار ہمارا کام جاری رہے گا